امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بین لائکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمبر آٹھ شہانے حیاتم دبائی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک شہانے حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتا ہے ایک مخالف ہیروین جو مشکلات سے پیدا ہوئی جو معاشرے کی سیڑی کی چھوٹی تک اپنے پنجے گارتی ہے شبنم ایک سکولشیب والی بچی تھی جو ایک ایلیر سکول میں پڑتی تھی جہاں اسے امیر طلبہ کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اسادزہ نے تانگ کیا تھا اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح تک پہنچائے گی لیکن پلاسٹک سجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انام حاصل کیا اور نو نامی ایک امیر شوہر نمبر ساتھ جلی کشو یہ شو کلاسک ترکش بک جلی کشو کے لیے ایک نیا تناظر لاتا ہے فرید مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکی کے طور پر یہ تیم ہو جاتی ہے اور اسے ایک بورڈن سکول جانے پر مجبور کیا جاتا ہے جہاں وہ چھوٹیاں اور ہولی ڈیز کے دوران اپنی خالہ سے ملنے جاتی ہے اس دوران اسے اپنی دلکش بڑے کزن کامران سے محبت ہو جاتی ہے ان کی محبت جلد ہی باہمی طور پر بڑھ جاتی ہے اور یہ ان کے سفر کی نشان دے ہی کرتی ہے کیونکہ ان کی محبت بڑھتی اور شدت اختیار کرتی ہے ان ترہائیس راہا جانے والا ٹیلی ویژن شو آپ کو محبت بہادری اور مزاہ کے اس سفر سے گزارے گا نمبر چھو سینگ کال کا پیمی ایدا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے وہ اپنی ڈیگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی سکولشی منصور کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساس ہتکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے مغرور خودگرس اور ایک مکمل کنٹرول فریق نمبر پانچ بیر سیبدہ در ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں سترہ سالہ یہ شرک ہوئی جس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگنٹ ہو گئی جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا ایرسن جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے اسے اس کی شادی سے اگواہ کا لیتا ہے تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکر لیا جاتے ہیں دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یعشیل نے دلہے کو مار ڈالا یعشیل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے دو بچوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے جب یعشیل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنی بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بکشے گا یعشیل نے ایک منصوبہ بنایا اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باب ہے یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے چیلنجز کے باوجود جیل میں یعشیل کی دوستی کی بدولت تاہم یعشیل اور ایرسن کے جڑوہ بھائی یا سین کے پیار میں پڑھنے پر ایک غیر متوقع پیشرفت ہوتی ہے نمبر چار ساکلہ بینی مطمول اور باعثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں یہ وعدہ ایک علمناک واقع سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل ہمایت کی پیشکش کی جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرمہ گرم دلائی اور پور جوش مسالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے میتے بچمن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پور عظم ہے بیرونے والدک سے علیم حاصل کر کے واپس آتا ہے تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں انجیلا جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے نمبر تین کیندی دوسان آلہ ماس جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا علیزے کو احساس جرم ہے حالانکہ اس کے والد نورتین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلاندہ آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس میں نورتین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا نتیجہ ایک جاریانہ خودگرز کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنی آپ سے متسادم ہے تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہن جاتا ہے تقریباً ایک ویک اپ کول جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے کاثر تھا اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خاشات کا احترام کرنا سکھانا ہے اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوس کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو تاہم جانم دور جاتی ہے جب علیزے کو بتا چلتا ہے کہ اس کے والد سینم کو پرپوس کریں گے اس کے ذریعے نہیں بلکہ اس کے کمرے میں ملنے والی سو لیٹر منگنی کی انگوٹھی کے ذریعے نمبر دو ویدہ مکتوب علا نور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر زیاب اور منصیر تھی خط کے ساتھ بدل جاتی ہے ٹھیک تیس سال بعد چاہے ہم اسے تقدیر کا مور کہیں کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت یلدیس اور کالی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں دو مخالف خاندانوں خصوصاً علا نور اور زیاب کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور محمد کے ہاتھ میں ہیں جب کہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے اصلی اور محمد کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے اصلی فرانس کے سب سے معزز سکولوں میں سے ایک سور بوجھ جائیں گی اور محمد حتیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا تھا اپنے گھر والوں کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر اکٹھے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کی شدید جذبات کی جڑے تیس سال پہلے تک واپس جاتی ہیں جب محمد کے والی زیاء اور اصلی کی والدہ علا نور کی شادی ہونے والی تھی زیاء اچانک غائب ہو گیا اور علا نور کو تنہا چھوڑ دیا نمبر ایک گزار گنلر انتی سال قبل وان چھیل کے ایک ہی کنارے پر ایک ہی وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے ہتلمند اور بڑے سیٹرک نے دونوں خاندانوں سے ملاقات کی اور والدین کو بتایا کہ بچوں کا مقصد ایک ہی قسمت میں ہونا ہے وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کریں گے اور پھر کچھ خوفناک ہوگا جو ان کو الگ کر دے گا سال گزر گئے اور سلمہ اور مہران بڑے ہوئے اور اسی طرح پیار کرنے لگے جیسے بڑھے نے کہا تھا یہاں تاکہ دونوں کی منگنی بھی ہو گئی تاہم منگنی کے فوراں بعد سلمہ اور مہران ایک بڑی کے آگ کے بعد ٹور جاتے ہیں جس کے وجہ سے مہران کو کوئی گھر نہیں ملتا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ استانبول جانے پر مدور ہو جاتا ہے وہ وان شہر میں اپنی تمام یادیں چھوڑ کر سلمہ کے ساتھ چلا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا تاکہ ان کے گھر کو آگ لگا دی ہے سات سال بار سلمہ اور مہران نے ابھی تک ایک لفظ کا تبادلہ نہیں کیا ہے یہاں تک کہ بڑے سیٹرک کی موت ہو گئی استانبول میں سلمہ اور مہران کے لیے مرد چھوڑ کر بڑی خبر سننے کے بعد سلمہ اپنی چھوٹی بہن لیلم اور اس کی بلی دومن کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ورکے کو حاصل کرنے کے لیے استانبول کے طرف اپنا شروع سفر شروع کرتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ